جیسا جو اب خیل میں ہے کہ آٹھ پروری دوہزار چوبیس پاکستان میں بلاخر جنرل الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور کافی دنوں سے لوگوں کے ذہنوں میں الیکشن کے حوالے سے بہتدار کنفیجن تھی کہ آئے آئے الیکشن ہوں گے یا نہیں لیکن اب برحال الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے کچھ دہوری باتیں تھیں جن کو ڈسکس کرنا دہوری ہے سب سے پہلے ایک سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال کومن ہوتا ہے وہ یہ کہ میرا ووٹ کس کے لیے وہ کون سا لیڈر ہے جو ہمارے ووٹ کا اصل حقدار ہے وہ کون سی کالیٹیز ہیں جو ایک لیڈر میں پائی جانی چاہیے تو یہ سارے سوالات کے جواب کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اس سے پہلے ہم ان لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو ووٹ کاس نہیں کرتے اور پاکستان کا جو الیکٹرل پروسس ہے اس کا حصہ نہیں بنتے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ پاکستان کا جو الیکٹرل سسٹم ہے وہ اس قدر پرسودہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے ووٹ دینے یا نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا بعض لوگ سستی کی وجہ سے یا بعض لوگ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ووٹ دینے کے لیے وقت نہیں نکال سکتے یا وہ نکالنا نہیں چاہتے یہ ووٹ نہ دینے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں اسی طرح بعض لوگ وہ ہیں جو اپنے ووٹ کی قیمت لگا دیتے ہیں اور بریانی کے ایک پلیٹ کے بدلے یا پھر چند پیسوں کے وضع اپنے ووٹ کو فروغ کرتے ہیں سالہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان اللہ یا امرکم ان تعدل امانات الہ اہلیہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اصل حقدار تک پہنچا دو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک دیتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کی کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے کی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ امانتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے تو پھر قیامت کا انتظار کرو تو دیتی نے ارز کیا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے امانتوں کو کیسے ضائع کیا جا سکتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا جب بڑے بڑے عہدوں پر ناہلوں کو بٹھا دیا جائے دراصل آپ کا ووٹ نہ دینا یہ ایسا ہی ہے کہ گویا آپ اپنے مخالف امیدوار کو ووٹ دے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ میرا آیاش اور ناہل قسم کے لوگ ہم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک ہر گزرتے ان کے ساتھ تباہی کے طرف بڑھتا جائے ہمارے دوسرے سوال کے اوپر کہ میرا ووٹ کس کے لیے وہ کون سا لیڈر ہے جو ہمارے ووٹ کا اصل حقدار ہے یا وہ کون سی کالیٹیز ہیں جو ایک لیڈر میں پائی جانی چاہیے ان تمام سوالات کے جوابات کے لیے میں آپ کے سامنے ووٹ کی تین شرعی حیثیتیں بیان کروں گا اس کے ساتھ ہی آپ کو ان سوالات کے جوابات جو ہے وہ مل جائیں گے سب سے پہلے یاد رکھیں کہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ آپ کی شہادت ہے آپ کی گوائی ہے جب بھی آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو گوئے آپ اس کے بارے میں یہ گوائی دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا نمائندہ آپ کا امیدوار آپ کا لیڈر جو ہے وہ صادق اور امین ہے وہ چور نہیں ہے وہ ڈاکو نہیں ہے وہ کسی قسم کے کرپٹ افراد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ اعلان یا گناہ کرنے والا نہیں ہے وہ فاسق اور فاجر نہیں ہے یعود و نصارہ کا غلام نہیں ہے وہ محب وطن ہے وطن سے محبت کرنے والا ہے اور دین کے ساتھ مخلص ہے کیونکہ شہادت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وفرقان حمید نرشاد فرمایا یا ایوہ اللزین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء اللہ ولو علا انفسکم او الوالدین والاقربین یہ ایمان والو انصاف پر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی رضا کیلئے گواہی دینے والے بن جاؤ چاہے وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو تمہارے مالدین کے خلاف کیوں نہ ہو اور اسی طرح تمہارے اشتداروں کے خلاف کیا یہاں ووٹ کی دوسری شرعی حیثیت بطور شفاعت اور سفارش کے بھی ہو سکتی ہے اور شفاعت اور سفارش کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید وفرقان حمید میں ارشاد فرمایا جو شخص اچھے لوگوں کے سفارش کرتا ہے تو ان کی اچھائی میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے اور اسی طرح جو برے لوگوں کے سفارش کرتا ہے تو ان کی برائی میں ان کا بھی حصہ ہوتا ہے لہٰذا کئی ایسا نہ ہو کہ ہم برے لوگوں کا انتخاب کر کے ان کی برائی میں شامل ہو رہے ہیں اسی طرح ووٹ کی تیسری شرعی حیثیت یہ بطور قضاء اور فیصلے کے بھی ہو سکتی ہے اور فیصلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا حَكَمْ دُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ کہ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو لہٰذا جب بھی آپ ووٹ دینے کے لیے نکلے تو تمام طرح سیاسی وابستک رنگ و نسل ذات پات اور ہر طرح کی ذاتی مفادات سے بالتاق رکھتے ہوئے نہایت سوچ سمجھ کر باریک بھی نہیں سا جائزہ لینے کے بعد اپنے حق کے رائدہ ہی استعمال کریں اگر آپ نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہ کیا تو قیامت کے دن آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہوگا آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حمی و ناصر ہو اور ہمارے ملک کو ایک ایسا حکمران عطا فرمائے جو اس ملک کے لیے خوشحالی کا باعث بنے